اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سیمت کلاس آپ لوگ سب اپنی سائنس کی بک اوپن کریں ہم لوگ آپ کا چپٹر نمبر 2 پڑھ رہے تھے ٹرانسپورٹ ان یومنز اینیمالز اینڈ پلانٹس تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسپورٹ ان اینیمالز یومنز اینڈ پلانٹس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈس آرڈر آف سرکولیٹری سسٹم ڈس آرڈر آف سرکولیٹری سسٹم یعنی سرکولیٹری سسٹم کی کون کون سی ڈیزیزز ہیں اگر ہم ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں اگر آپ کی سرکولیٹری سسٹم میں کوئی ڈیمیج ہو جائے یا کوئی خرابی آ جائے تو کون کون سی ڈیزیز کاؤس ہوتی ہیں کاؤس ہوتی ہیں there are different types of diseases that is caused by ڈس آرڈر آف سرکولیٹری سسٹم the diseases are heart attack high blood pressure sugar esthema organ failure بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو کہ سرکولیٹری سسٹم میں ڈیمیج کی وجہ سے کاؤس ہوتا ہے یہاں پر ہم جو آج ڈیزیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے heart attack کیا ہے heart attack it is a disease in which coronary artery is blocked due to excess use of fats and cholesterol یہ وہ disease ہے جس میں آپ کی coronary artery effect ہوتی ہے due to excess use of fat and cholesterol fat and cholesterol کی وجہ سے آپ کی جو coronary artery ہے وہ block ہو جاتی ہے effect ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو آپ کا blood ہے وہ heart تک سپلائی نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو clear اس ڈائیگرام میں بتایا گیا ہے اوکی سٹوڈنٹس آپ لوگ clear اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر آپ کو heart attack کے بارے میں یہ blue color میں block artery show کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں clearly یہ block artery affected muscle جو کہ blue color میں یہاں پر show کیا گیا ہے یہ fat کی وجہ سے آپ کا effect ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ effect کیسے ہوتا ہے یہ جو آپ کی coronary artery ہے یہاں سے آپ کی blood supply ہوتی ہے اور blood میں oxygen اور food ہے وہ heart کے تمام muscle تک پہنچتا ہے تو جب آپ کی coronary artery effect ہوتی ہے اس میں جا کے fat اور cholesterol deposit ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جا کر ایک muscle کو effect کر دیتے ہیں جس سے وہ جو آپ کا muscle ہے جو tissue ہے وہ damage ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ tissue damage ہوتا ہے تو جو آپ کی tube ہے وہ جنسہ effect ہو جاتی ہے broken ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے blockage ہو جاتی ہے blood flow میں اور جو آپ کے دوسرے waste material ہیں وہ آ کر اس جگہ کو fill کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے blood properly نہیں پہنچ پاتا heart کے تمام muscles تک material cause obstruction in the supply of blood and blood obstruction in the supply of blood blood to heart muscles sometimes sometimes this may cause blockage کیا کرتے ہیں کہ یہ blockage کر دیتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ blood clot ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو blood ہے اس کا flow نہیں ہوتا heart میں ٹھیک طریقے سے due to this blood could not reach to the certain parts of the heart and supply of food and oxygen stop to that part of heart heart attack occurs in as a result and due to this heart attack the affected part of heart becomes dead جو affected part ہوتے ہیں heart کے وہ مردہ ہو جاتے ہیں if the major part of heart become dead تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ a person becomes dead آپ کا جو humans ہے ان کی death بھی ہو سکتی ہے تو ultimate ای کیا ہوگا کہ a person becomes dry a person is dry اب کیا ہے کہ ہمارے پاس major symptoms کیا ہیں heart attack کے اگر ہم symptoms کی باب کرتے ہیں تو ہمارے پاس severe chest pain difficulty in breathing over sweating ہوتی ہیں in this case آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو صحیحی بات ہے کہ this is a medical emergency so you should have heart attack سے بجیں اور avoid ہو جائیے condition اس condition سے آپ کی خواہزت ممکن ہو تو ہے کہ first آپ نے کیا کرنا ہے you have to use food which is low in fat use fiber enriched food exercise regularly exercise کو regular رکھیں اپنی routine میں آپ walk بھی کر سکتے ہیں avoid smoking and intoxicants آپ بلکل smoking سے avoid کریں اور جو intoxicant materials ہیں جو کہ harmful ہے ہماری باڈی کے لیے تو ان کو لینے ان کو بلکل avoid کریں ان کو مت لیں تو یہ ایک disease ہے heart attack جس سے پرسن کی death بھی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس بہت بڑا disorder ہے ایک major disease ہے یہ circulatory system کی تو students I hope کہ آپ سب کو یہ clear سمجھ آیا ہو گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی نیت نیت ڈائیگرام اپنی کوپی پر کرنی ہے اور اس کی symptom prevention and precautions آپ نے لکھنے ہے اپنی کوپی پر اوکی students یہ آپ کو آپ کے page number 35 پر یہ question دیا گیا ہے describe causes symptoms and heart attack and hypertension for the following disease آپ نے causes symptoms and precautionary measures لکھنے ہے heart attack ہے آپ یہاں سے خسر اپنی نوٹ بک میں اتار رہی ہیں اور اس کا answer میں نے آپ کو detail بتایا وضاحت کی ہے next lecture کے لئے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ